آج کل ترہ ترہ کے ٹوٹ پیس نکلتے ہیں اور وہ ایڈوٹائز والے کتاب پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک سیدھا سادھا طریق علاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ اکبر کتنا پیارا علاج ہے کہ موہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پروبلم پیدا ہوتے ہیں وہ موہ کی گندگی اور موہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے اس سلسلے میں یہ حدیث پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَانْ عَبِ حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَا كُلِّ صَلَاتٍ رواح البخاری في کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ کے اندر لائے کتنی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواق کا نہ ضروری ہے یہ میرا حکم ہو جاتا یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم پانچ نمازوں کے وقت میں سے ایک دو نماز کے وقت تو مسواق کر ہی لے آپ نے تو فرمایا تھا ماں کل سالات ہر نماز کے وقت میں مسواق کرنا ضروری قرار دے دیتا اور بار بار مسواق کرنے کی وجہ سے موہ کے اندر جو بدبو ہے موہ کے اندر جو جراسیم ہے یہ باہر نکلتے رہے اور اس طریقے سے موہ صاف رہے دات اچھے رہے ایک سیدھا سادھا طریق علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو بتایا اور موکی صفائی کے لئے بتایا